آگ برطانیہ علاقائی استحکام پر استعاباد میں کانفرنس جاری ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر اور برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز نے پتاہی جلاس سے خطاب کیا برطانوی جنرلز نے سپاہ سالار سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں استعاباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہونے والی کانفرنس میں برطانیہ کا تیس اپنی وفت سٹینڈنگ جوائنڈ فورس کمانڈر میجر جنرل ٹام بیٹمین کی قیادت میں شریک ہے برطانوی فوج کے نامزد چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر رولینڈ واکر نے بھی کانفرنس میں شرکت کی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر اور برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز نے افتتائی جلاس سے قلیدی خطاب کیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک برطانیہ استحکام کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان اہم دفاعی اور سیکیورٹی ڈائلاؤگ ہے کانفرنس میں دونوں ممالک کے وفود عالمی اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال کریں گے آرمی چیف نے دو طرفہ فوجی تعلقات کو بڑھانے میں جنرل پیٹرک سینڈرز کے خدمات کو سراہا جنرل سید آسم منیر نے جنرل رولینڈ واکر کو برطانیہ کے اگلے چیف آف جنرل سٹاف نامزدگی پر مبارک بات دی